السلام علیکم دو میل نیوز کے ساتھ میں ہوں فیضہ حسین میں ہوں سیر ممتاز علی شاہ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اب چلتے ہیں حبروں کی تفصیلات کے جانب ازاد جمع و کشمیر قانون سال اسمبلی کا اجلاس سپیکر اسمبلی شاہ غلام قادر کی جیرے صدارت ہوا اجلاس میں پاکستان کے سابق وزیراعظم میر زفر اللہ حان جمالی کی مغفرت کے لیے خصوصی دعا کی گئی باہر کچھ ہے کب تک کام 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 ہو جائے گا اس کا دوسرای سے تو میں ان کو ہی مید آتا ہوں کہ پچیس تسامر تک انت کرنا رہا ہوں اس کا جو باقی رہتا ہے وہ کام ہو جائے بہت شکریہ جو اسی طرح اسی انداز سے موجود ہیں تو لوگوں نے پہلے جو اسی سے متعلق ہیں اسی سے متعلق ہیں تو میری قدار جو ہی کہ یہ جو ابھی تک اچھوڑ دعا مکمل نہیں وہ ہٹیر تک وہ اس نیر بننی تھی وہ آگے چھوڑ دی کے لیے امام تر تفصیل سامنے لائے جائے اور امام کے تحفظات پر دور کرنے کے لیے عملی اعتماد کیے جائے تک کہ امام اٹھا آٹے کی قیمت میں ازادہ کر جائے ممبر کانونسا ساملی محمد صغیر خان نے دومیلیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا حکومت نے آٹے کی قیمتوں میں ایک ماہ میں دو بار اضافہ کیا ہے جو کہ غریب آدمی کے لیے سارا سار ظلم ہے توجہ تعلیم نوٹس آر ایڈی فلور پر موجود ہے امید ہے کہ آج سپیٹر صاحب اس کو ٹیک اپ کریں گے یہ آٹے کی قیمتوں میں حالیہ حکومت نے دو مرتبہ اضافہ کیا ہے اور بہت زیادہ اضافہ کیا ہے اب غریب آدمی ہے اس کو اون اس کی کوئی چیز کی وہ ڈیمان نہیں کرتا کم از کم یہ غریب آدمی جو ہے وہ دیاری دار مزدور جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں شام کو اپنے بچوں کے لیے کم از کم آٹا تو لے جا سکوں باقی وہ اگر سوکھی کھا لیں گے لیکن آٹا تو کم از کم احصر ہونا چاہیے میں حکومت آزاد کشمی سے فوری طور پر امطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو آٹے کا بیت آشہ اضافہ کیا گیا ہے اس کو فوری طور پر واپس لیں آج میں اسمبلی میں بھی بات کروں گا دوسرا پچھنی دفعہ بھی میں نے بات کی تھی میں حکومت آزاد کشمی سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر یہ جو انہوں نے لاک ڈاؤن کیا ہوا اس پر نظر سانی کریں چونکہ غریب آدم مارا مارا پھر رہا ہے باقی جوہوں پر اجتماعات ہو رہے ہیں ساری جوہوں پر لوگ پھر رہے ہیں تو میں سمجھ جاؤں گا ہمیں ایس او پی کے ساتھ اس کرونہ میں ہم نے رہنا ہے بہت عرصت ہے رہنا ہے یہ لاک ڈاؤن میں سمجھتا ہوں اس حائل کالی ہے میں حکومت آزاد کشمی سے کہتا ہوں کہ فوری طور پر تانجمان تاجان کی جتنے بھی ان کے نمہندے ہیں ان کو بلائیں اوٹل اسوسییشن ہے ان کو بلائیں اور باقی جو ٹرانسپورٹ اسوسییشن ہے ان کو بلائیں ان کو پابند کریں کہ آپ نے اگر حکومت کی طرف سے جو ایس او پی ہیں ان کو فالو کریں جو ایس او پی کو فالو نہیں کرتا اس پر وہ اگر لالڈاؤن کی طرف جائیں یا ان پر پلینٹیز کریں میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی حال نہیں ہے ہمیں شاید مزید ہمیں کتنا عرصہ کرونہ میں رہنا ہوگا اس کرونہ کے ساتھ بابا کے ساتھ ہم نے مقابلہ کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو فوری طور پر اپنے اس فینسلے پر بھی ناظر ثانی کرنی چاہیے ایڈیشن چیف سیکٹری ترکیات ازاد شمیر کی زیر صدارت ترکیاتی ورکنگ پارٹی مالی سال دوزور بیس اکیس کا آٹھویں جلاس پانچ شارعہ چار عرب روپے کے مالیات کے پندرہ نصوبہ جاہ زیر غور لائے گئے ان نصوبہ جاہ میں سے تیرہ کا تعلق لائن لف کنٹرول سے محلق علاقوں کی ایک سو تیس کلومیٹر کی رابطہ سڑکات کی پختری سے تھا ایڈیشنل چیف سیکٹری ترکیات داکٹر سے یہ داستف حسین کی زیر صدارت ازاد کشمیر ترکیاتی ورکنگ پارٹی مالی سال دوہزار بیس اکیس کا آٹھویں جلاس منعقد ہوا جلاس میں حکومت پاکستان کے نمائدگان بزریہ ویڈیو لنک اور متعلقہ محکمہ جات کے سیکٹریز اور محکمہ منصوبہ بندی و ترکیات کے آفیس ران نے شرکت کی جلاس میں حکومت پاکستان کے نمائدگان بزریہ ویڈیو لنک اور متعلقہ محکمہ جات کے سیکٹریز اور محکمہ منصوبہ بندی و ترکیات کے آفیس ران نے شرکت کی جلاس میں محکمہ رسل و رسائل اور کرونا وائرس سے متعلقہ سیکٹرز کے پانچ شارعہ چار ارب روپے سے زائد مالیت کے پندرہ منصوبہ جات زیرے گور لائے گئے انہیں منصوبہ جات میں سے تیرہ کا تعلق لائن آف کنٹرول سے ملحقہ علاقوں میں ایک سوٹھتیس کلومیٹر رابطہ سڑکات کی تعمیر و ویتری کے علاوہ کوٹلی میں کوٹلی گلپور کروڑ روڑ کے بقیہ حصہ چھنیتہ کھولار سترہ شارعہ چھے کلومیٹر بہتری پاکستگی کا نظر ثانی منصوبہ قویڈ نائنٹین سے مطلق مقامی تعمیراتی رہانچہ میں ترقی کے ذریعہ میار زندگی کو بلاند کرنے کا منصوبہ بھی ایجنڈے میں شامل تھا اجلاس سے حطاب کرتے ہوئے ایڈیشنل چیف سیکٹری طریقی آر ڈاکٹر سید آصف حسین نے کہا کہ لائن آف کنٹرول سے ملحقہ سڑکوں کی تعمیر کے میار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا انہوں نے متعلقہ احکام کو دھدائیت کی کہ لائن آف کنٹرول سے ملحقہ سڑکوں کی تعمیر کو بروقت مکمل کیا جائے اور مانیٹرنگ کو یقینی بنایا جائے کمیشنر مزفرہ بارڈویین تحزیب النساء کی زیر صدارت کرونا وائرس ٹاسک فورس کے اجلاس کا انعقاد لاکڈاؤن کی صورتحال و درپیش مسائل کا جائزہ لینے کے ساتھ عوام کو اس محلق وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے فیصلوں پر عمل درامت کرانے کے لیے پولیس اور انتظامیہ کو حصوصی ہدایت دی گئی کمیشنر مزفرہ بارڈویین محترمہ تحزیب النساء کی زیر صدارت کرونا وائرس حفاظتی ایس سو پیس پر عمل درامت کے حوالے سے ڈویجنل ٹاسک فورس کا اجلاس منقد ہوا اجلاس میں لاکڈاؤن کی صورتحال اور اس دوران عمل درامت میں درپیش مسائل کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں ڈیپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس راجہ شہریار سکندر سمیت انتظامیہ اور پولیس کے حفیصران نے شرکت کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کمیشنر مظفرہ بارڈ ڈویجن محترمہ تیزیب النساء نے کہا کہ لاکڈاؤن پر عمل درامت میں بے شمار چیلنجز کے باوجود مجبوئی طور پر صورتحال بہتر رہی جس پر انتظامیہ اور پولیس حفیصران مبارک بات کے مستحق ہیں حکومت کے جانب سے کیے جانے والے فیصلوں پر عمل درامت انتظامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے جس کے لئے مشکل فیصلے اور سختی بھی کرنی پڑتی ہے لوگوں کی جان و مال کا تحفظ ہماری اولین ترجیحی ذمہ داری ہے انتظامیہ اور پولیس کرونا وائرس کے پھلاو کو رکنے کے لئے حفاظتیہ سو پیس پر عمل درامت بہر صورت یقینی بنائے ہر شخص کو ماسک پہننے کی ترقیب دی جائے اور عمل درامت نہ کرنے والے کے خلاف کاروائی کی جائے تحریک انصاف ازاد شمی کے سیکرٹری جنرل عبد الماجد خان نے کہا ملتان کے عوام نے اپوزیشن کو آئینہ دکھایا رہزونوں کے سٹولے نے کرونا وائرس جیسے قومی چیلنج پر پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کی تحریک انصاف کے رکن قانون ساز اسمبلی سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی ازاد کشمیر عبد الماجد خان نے کہا کہ ملتان کی عوام نے اپوزیشن کو آئینہ دکھایا رہزونوں کے سٹولے نے کرونا وائرس جیسے قومی چیلنج پر پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کی پی ڈی ایم میں کے نزدیک انسانی زندگیوں کی کوئی وقت نہیں پی ڈی ایم گروپ عوام کے مسائل کب اور کیسے سمجھ سکتا ہے اپوزیشن کو کوئی احساس نہیں اپوزیشن نے ہمیشہ غیر زمدنانہ رویہ اختیار کیا تمام جماعتیں الٹی بھی ہو جائے تو وزیراعظم عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتی پی ٹی آئی وزیراعظم پاکستان عمران خان کی قیادت میں ملک کی تقدیر بدلے گی عمران خان سے استیفہ مانگنے والے اہمکوں کی جنت میں رہتے ہیں پاکستان میں واحد عمران خان ایسی شخصیت ہے جو پاکستان کی عوام کے لیے امید کی کرن ہے عمران خان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں جو ایک دن میں ملک کے اندر تبدیلی آ جائے گی وزیراعظم پاکستان عمران خان پاکستان کی عوام کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں عباس انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنس ہسپتال امبور میں تھیلی سیمیا کے مرض میں مبتلا بچوں کے لیے ٹرانسفورین بلڈ بینک لگایا گیا جہاں پر ایک سو پہ انتیس بچوں کا ہفتہ وار بلڈ تبدیل کیا جاتا ہے تھیلی سیمیا کے مرض میں مبتلا بچوں کے والدین عوام سے زیادہ سے زیادہ ہون کا دیا کرنے کی اپیل کی ہے عباس انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنس امبور ہسپتال میں واقعہ بلڈ بینک جہاں پر کئی بچے تھیلسیمیا کے مرض میں مبتلا ہیں جن کو روزانہ کی بنیاد پر سیکن یونٹ بلڈ لگایا جاتا ہے جہاں ظلم زفراباد کے علاوہ باقی ازلا سے بھی بچے بلڈ ٹرانسفورین سینٹر میں آتے ہیں ہر روز تھیلسیمیا کے مریضوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ابھی تک بلڈ ٹرانسفورین سینٹر میں ایک سو پینتیس بچے ریجسٹر ہیں ہر بچے کو ایک ہفتے کے بعد بلڈ لگایا جاتا ہے بلڈ کی کمی کی وجہ سے بچوں کا چہرہ پیلا ہو جاتا ہے پچھلی کئی ماہ سے ننے چہرے کافی مرجائے ہوئے ہیں تھیلسیمیا میں مبتلا بچوں کے والدین ہسپتال انتظامیہ کی طرف سے مطمئن نظر آتے ہیں عبدالحاد کو ساتھویں مہینے سے اس کا بلڈ کام ہونا شروع ہوئے تو نام مات میں ہمیں اس کا کلیر ہوا کہ اس کو تھلسیمیا ہے تو اب اس کو بلڈ ہر پندر نین کے بعد لگتا ہے تو میمز بہت اچھی ہیں یہاں کی اور ہمارے ساتھ کاؤپریٹ بھی کرتی ہیں میرا نام نیلم ہے اس بچے کا نام محمد مجتبا ہے اس کو چھے ماہ سے تھلسیمیا کبھا چلا ہے تو میں سب سے یہی گزارش کروں گی کہ کوئی بھی نئے جب وہ بچہ ہو یا اس سے پہلے آپ ٹیسٹ ضرور کرائیں تاکہ اس بیماری سے سب بچے بہت سکیں اس کا ٹیسٹ ہونے کے بعد وہ لاؤر بیجا ٹیسٹ اس کے بعد اس کی رپورٹ ملی اس کے بعد یہ پتہ چلا ہے کہ تھلسیمیا ہے پہلے اس بارے میں ہمیں نہیں معلومات تھی جب اس کو یہ پتہ چلنے کے بعد پھر ہم نے دو دفعہ در ہی اس کے بلاند آپ نے بلڈ آپ نے ہو جی پھر ہی اس کے بعد سکھ دے اس کے بعد ادھر آئیں اس کے بعد لگنا چلی ہوگا چھے سات مرتبہ ادھر لگے تو اب یہ زیادہ مسئلہ آج دوسری دفعہ دیئے اس کا بلڈ نہیں مہر رہا ہے محسلہ تو ہماری بھی آپ سے یہ یہ توشڈ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اس معاملے میں مغزت کریں میرا یہ میسیج ہے کہ ہمیں ٹیسٹ کرانا سا ہوں کیماری کا ہمیں کو اس کے بارے میں بلد لگ رہا ہے اس کو بیس سال سے بلد لگ رہا ہے پہلے سٹارٹنگ میں تو ہمیں بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن جب سے یہ تھلسیمیا سنٹر قائم ہوا ہے اس کے بعد تھوڑی بہت ہماری پریشانیوں میں کمی آئی ہے تو اس لیے میری عوام سے یہ اپیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان بچوں کے لیے ڈونیشن دیں وہیں پر تھلسیمیا کے مریض بچوں کے والدین نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ان بچوں کے لیے بلڈ ڈونیٹ کریں بینک روڈ آئیسولیشن سنٹر مزفر آباد محکمہ سید کے ذمہ داران کی وحصی کا شکار اسپتال میں نصف گیزر مکمل حراب مریض گرم پانی نہ ملنے کے باعث شدید قرب میں مبتلا محکمہ سید کو توجہ دلانے کے باوجود جب گیزر ٹھیک نہ کرائے گے تو مریضوں نے اپنی جیب سے گیزر ٹھیک کرا لیے بینک روڈ مزفر آباد میں قائم آئیسولیشن ہسپتال میں داخل کرونا کے مریض شدید پریشانی اور قرب میں مبتلا ہے ہسپتال میں نصف گرم پانی کے لیے گیزر مکمل خراب ہیں جس کی اطلاع ہسپتال میں داخل مریضوں نے دومیل نیوز کو دیتے ہوئے بتایا کہ گیزر کی خرابی اور دیگر پریشانیوں کے حوالے سے ہسپتال انتظامیوں کو بار بار اگاہ کیا مگر کوئی خاص توجہ نہیں دی جا رہی جس پر دومیل نیوز نے جسٹرک ہیلت آفیسر مزفر آباد سے رابطہ کیا جسٹرک ہیلت آفیسر نے ڈاکٹرز کامران ڈار سے رابطہ کیا جن کا کہنا ہے کہ پہلے ڈاکٹر کامران نے پہلے روز تو بار بار کال کر کے فون ہی اٹینڈ نہ کیا اور موبائل فون آف کر دیا جبکہ دوسرے دن رابطہ کرنے بعد تمام صورتحال بتائی گئی جس پر محصوف نے ایک گھنٹہ میں گیزر ٹھیک کرانے کا افوادہ کیا مگر چھتیس گھنٹے گزرنے کے باوجود گیزر ٹھیک نہ کرایا اور کال کرنے پر کال وصول کرنا ہی چھوڑ دی ہسپتار میں داخل مریضوں نے انتہائی مجبوری کے عالم موقع پر موجود ملازمین کے ذریعہ الیکٹریشن منگوا کر از خود اپنی جیب سے پیسے دے کر گیزر ٹھیک کروایا داخل مریضوں نے وزیعظم آزاد کشمی راجہ محمد فاروق عیدر خان اور وزیر صحت سے مطالبہ کیا کہ وہ محکمہ صحت کے ذمہ داران اور بالخصوص بینک روڈ آئیسولیشن سینٹر میں داخل مریضوں کی حالت ازار پر توجہ دینے کے احکامات جاری کریں آزاد کشمیر میں صداد پولیو مہم قومی ملی جوچو جذبے کے ساتھ جاری پولیو ورکر ٹیم میں شدید تھنڈ اور بربانی کے باوجود نیلم، گریز، شاردہ، کیل اور دنیال میں گھر گھر پہنچ کر بچوں کو قطرے پلانے میں مصروف عوام کی جانب سے بالخصوص لیڈی ہل برکر کوئی سخت موسم کے باوجود فرائض بہتریک احسن انجام دینے پر خراج تحسین پولیو انصداد مہم گھر گھر میں ملی جوشو جذبے کے ساتھ جاری ہے پینتیس ہزار کے قریب پانچ سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا سلسلہ کامیابی سے جاری ہے سیت آمہ کی ٹیمیں بلند ترین برف پوش پہاڑوں تک پہنچ رہی ہیں لیڈیز ہیل ورکرز بالائی نیلم میں برف پوش علاقوں تک پہنچ کر فرائض منصبی انجام دینے میں مشغول ہیں مانیٹرز آفیسران اور موبائل ٹیمیں کارکردگی دیکھنے گلی کوچوں محلو سمیت بلند و بالا پہاڑوں کے مکینوں کے گھر پر مارکنگ سمیت دیگر لازمات دیکھنے میں مصروف عمل ہیں پولیو آفیسر ایسسٹن ڈیریکٹر سید مبشر گلانی نے کہا دنیا بار کی طرح سیت آمہ آزاد کشمیر میں پولیو فری سٹیٹ کے لیے جس میلی جوش و جذبے کے ساتھ کام کر رہی ہے وہ قابل استائش ہے روشن مستقبل کی زمانت بھی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ موسم سرما کی پہلی برف باری نے بلائی وادی نیلم کے گھر گھر تک رسائی کو نممکن بنا دیا تھا لیکن قومی جوش و جذبے سے سرشاد سیت آمہ نیلم کی ٹیمیں ایل او سی پر واقعہ بلند و بالا مشکل ترین علاقوں میں جہاں برف باری کی وجہ سے راستے موجود نہ ہیں وہاں بھی سیت آمہ کی جملہ ٹیمیں اپنے فرائز منصبی احسن انداز سے سرانجام دے رہی ہیں دومیل نیوز سے فیلحال اتنا ہی مزید حبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے سبسکرائب کیجئے دومیل نیوز مزفر آباد